بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آخر وہی ہوا جس کا ڈار تھا امریکہ چین کو جنگ کے لیے اشتیال دلانے لگا ہے گزشتہ روز امریکی جاسوس تیارے نے چینی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جس کے بعد چین نے بڑا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو باز رن رہنے کی ہدایت کی یہی نہیں بلکہ چائنہ نے روز کے ساتھ مل کر امریکہ کو سبق سکھانے کا پلان بھی بنا لیا ہے جبکہ چین اور پاکستان کے درمیان انٹیلیجنس شیرنگ کا سٹیٹیجک معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس نے امریکہ یورپ اسرائیل اور پاکستان دشمن اناثر کی چیخیں نکلوا دی ہیں کیا مستقبل قریب میں چین اور پاکستان ایک ہو جائیں گے ترکی ایران اور طالبان کو کس بلوک میں شامل کیا جائے گا آج کی زیر نظر ویڈیو میں انہی موضوعات پر تفصیلی بحث کی جائے گی ناظرین اکرام امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی نے ایک بار پھر سے سنگین رخ اختیار کر لیا ہے امریکہ اپنے جنگی اقدامات کی مدد سے چین کو اشتیال دلانے کی کوشش میں ہے تاکہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں کود پڑے اور امریکہ اسلاح بیچ کر اربوں ڈالر کما سکیں چین اور امریکہ کا تناؤ یقینی طور پر پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے ٹرمپ انتظامیات جان بوچ کر چین سے پنگا لے رہی ہے تاہم عالمی ادارے امریکہ کو باز رکھنے کے لیے عملی اقدامات کرتے دکھائی نہیں دے رہی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ روز حدود کی خلاف ورزی کی جس نے حالات مزید سنگین بنا دیئے اطلاعات کے مطابق امریکہ کا جاسوس تیارہ چین کے نو فلائی ایریا میں گس گیا اس حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ امریکی جاسوس تیارہ اس نو فلائی زون میں داخل ہوا جو چینی فوج کے لیے مخصوص ہیں اور یہ امریکہ کا سریحن اشتہال انگیز رویہ ہے ناظرین اکرام دیکھا جائے تو دنیا کی ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان کئی امور پر اختلافات ہیں اور فری کین کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا ایک تازہ واقعہ ہے جو جنگی کیفیات کو ہوا دے رہا ہے امریکہ کے یو ٹو نامی جاسوس تیارے نے چین کے شمالی علاقے میں پرواز کی جو امریکہ اور چین کے درمیان تحفظ سے متعلق اصول و ضوابط کی سریحن خلاف ورزی ہے امریکی کارروائی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتی تھی جس سے حادثہ بھی ممکن تھا کیونکہ چین اس طرح کی اشتہال انگیز کارروائیوں کا سخت مخالف ہے اور اس سلسلے میں امریکہ سے سخت احتجاج بھی کر چکا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو اس طرح کی اشتہال انگیز کارروائیوں سے باز رہنے کا کہا ہے چین کہتا ہے کہ چین امریکہ سے اس طرح کی اشتہال انگیز رویہ سے فوری طور پر باز آنے اور خطے میں امن و استحقام کے تحفظ کے لیے حقیقی اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے دوسری جانب امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی پرواز اصول و ضوابط کے مطابق تھی امریکی فوج کی عالی قیادت نے ایک بیان میں کہا کہ یو ٹو فلائٹ بیر القاہل کے علاقے سے گزری اور امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ پرواز تیاروں کی پروازوں سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق تھی اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے چین کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس علاقے میں اپنی پروازیں حسب معمول جاری رکھے گا اور اگر چین نے کوئی کارروائی کی تو پھر امریکہ بھی اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا اس بیان نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ آمن کا دشمن ہے اور آئے روز ایسے اقدامات امریکہ کی جانب سے سامنے آتے رہتے ہیں جن سے دنیا کا آمن تباہ و برباد ہو سکتا ہے گزشتہ روز امریکی ائر چیپ کے کمانڈر نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ پیسیفک ائر فورس کے اہلکار اپنے منتخب وقت اور منشاہ کے مطابق جب بھی چاہیں گے بین الاقوامی قوانین کے زوابط کے تحت کہیں بھی پرواز بھرنے کا کام کرتے رہیں گے اس بیان پر چینی حکام نے بھی سخت الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا کہ چین بھی بڑی کارروائی کا حق رکھتا ہے ناظرین اکرام ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی ساخت کے یو ٹیو تیارے ستر ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے نگرانی اور جاسوسی کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اس طرح وہ کسی بھی نو فلائی زون میں داخل ہونے کے الزام سے بھی محفوظ رہتے ہیں تاہم حالیہ برسوں میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی امور اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے تعلقات خراب ہوئے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے پر بین الاقوامی اصول و ضوابط کی خلاف ورزیوں کا الزام آیت کرتے ہیں جبکہ حالیہ واقعہ میں امریکہ نے حقیقتاً چینی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور انتہائی نچلی پرواز نے چین کو الیٹ کر دیا جس نے حالات اس نحج پر پہنچا دیئے ہیں کہ گویا جنگ کے آثار اُبھرنے لگے ہیں دونوں ممالک اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ نے آسٹریلیا، جاپان، ویتنام اور دیگر چین دشمن ممالک کو ساتھ ملا رکھا ہے جبکہ چین بھی کسی سے کم نہیں ہے چین نے روس، ایران، ترکی، پاکستان اور ملیشیا جیسے اہم ممالک کو ساتھ ملا رکھا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز چینی صدر نے اہم اسٹیٹیجک بیان جاری کیا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں دراصل یہ بیان بھی حالیہ سیاست کے تناظر میں دیا گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے منقدہ ایک تقریب کے دوران چینی صدر نے روس کو اپنا بہترین پڑوسی ملک قرار دیا چینی صدر نے کہا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں دنیا بھر میں وبا کے تناظر میں چین اور روس نے باہمی مدد جاری رکھی چین، روس، سائنس اور ٹیکنالوجی کنونشن کا انعقاد چین اور روس کے نئے دور میں جامعہ اسٹریٹیجیک شراکتداری کے علامیار اور خصوصیات کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چین اور روس کا وبا کی روک تھام اور مشکلات پر کامیابی سے قابو پانا دونوں ممالک کے درمیان تبادلے اور تعاون کی قوت بن جائے گا ناظرین اکرام عالمی ماہرین چینی صدر کے اس بیان کو دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کی کشیدگی نے چین کو روس کے قریب کر دیا ہے جبکہ روس بھی اپنے موادات کی خاطر چین کا اہم نواہ بن چکا ہے یہ اتحاد امریکہ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے یہی نہیں بلکہ چین اور پاکستان کے درمیان بھی کئی اہم اسٹریٹیجیک معاہدات تیہ پا چکے ہیں چین کچھ روز قبل کی ہی بات ہے جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر گئے وہاں انہوں نے چینی حکام سے ملاقات کی اور پاک چین دوستی کے بندن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کئی امور پر بات چیت کی گئی دفاعی امور میں پاکستان اور چین ایک ہو چکے ہیں اس عمل نے بھارت سمیت اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں جبکہ ایک اور اہم خبر کے مطابق چین نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کا معاہدہ تیہ کر لیا ہے چین بائیڈو سسٹم پاکستان کے حوالے کر رہا ہے جو امریکی جی پی ایس سسٹم کا متبادل ہے اور امریکی سسٹم سے کہیں زیادہ بہتر سیٹلائٹ سسٹم ہے اندر کی خبروں کے مطابق پاکستان کی کمپنی سپارکو چین کے ساتھ مل کر بائیڈو نیٹورک قائم کرے گی اس کے بعد چین اور پاکستان کسی بھی قسم کے مزائل اور جہازوں کو حدف بنا سکیں گے کمال کی بات تو یہ ہے کہ امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اس سسٹم کو ہیک نہیں کر سکتے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے بلوک میں شامل چین، روس، پاکستان، ترکی اور ایران ایک دوسرے کے کاروباری اتحادی بن چکے ہیں ان ملکوں میں تجارت ہوگی اور یہ ایک دوسرے کو اصلہ فروفت کریں گے ہو سکتا ہے یہ پانچوں ملک ایک ایسا دفاعی معایدہ کریں کہ ایک ملک پر حملہ سب ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے اس بلوک میں دو ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے جبکہ ترکی اور پاکستان میں سے کوئی ایک اسلامی دنیا کا چودری بن جائے گا یہ پانچوں ملک یہی سوچ رہے ہیں کہ پورے ملک کی کرنسی ایک کر دی جائے اگر ایسا ہو گیا تو بھی ڈالر ہماری کرنسی کے مقابلے میں یا تو نیچے چلا جائے گا یا بہت کم قیمت کرے جائے گا یوں پاکستانی بیٹھے بٹھائے امیر ہو جائیں گے جس کے بعد عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کے خواہن دکھائی دیں گے ناظرین اکرام حاسدین اور ناکدین نے پوری کوشش کی کہ دونوں ملکوں یعنی چین اور پاکستان کے راستے جدا ہو جائیں مگر دونوں نے بقائے باہمی کے اصول پر چل کر ان کوششوں کو ناکام بنایا آج اسی کا نتیجہ ہے کہ چین بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت دنیا میں اپنی موجودگی کا ڈنکا بجا رہا ہے پاکستان نے چین کی دیلیز پر مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کی بھاری قیمت چکائی ہے پاکستانیوں نے یہ قیمت اپنے لہو سے ادا کی جبکہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں جاری دہشتگردی کا تعلق پاکستان کو چین کے قریب جانے اور گوادر بندرگاہ کے بروے کار آنے سے روکنے سے تھا پاکستان نے چین کی دوستی میں یہ سارے حالات خندہ پہشانی سے قبول کیے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان نے ترقی اور استحقام کا سفر چین کے ساتھ مل کر کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا